بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف ناظرین آج کی ویڈیو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اکثر اور بیشتر اپنے سوالات بھی بیشتے ہیں انہیں یہ بہت ویڈیو غور سے دیکھنا ہے اور اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اس وقت دنیا میں جو مسائل ترپیش ہیں اس میں وبا کا مرض تھا آپ کو پتا ہے پھر ویکسین تھی پھر ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا اس میں متاثر ہوئی لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے دو ہزار بیس میں نشاندہی ہوئی اور اب یہ سامنے آ چکے بہت بڑا مسئلہ اور اس کا حل بھی جو نظر آرہا ہے بڑا مشکل ہے فیلال پیچیدہ ہے لیکن میں آپ کو دنیا کے دو بڑے جیریمی جیرگن جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجوئٹس ہیں ورلڈ اکنومک فورم کے انہوں نے مینیزنگ ڈیریکٹر بھی ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی دوزار بیس میں ان کے ساتھ کلوز شویب یہ بھی فانڈر ہیں ورلڈ ہیلتھ سوری ورلڈ اکنومک فورم کے آپ ذرین کی پہلے باتیں سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں پہلے این سور transm diye選م پہلے تھا اور ہن کو دیکھا ہے جس میں تپ Nik وہ ب Villہ ڈعابس息 سکا کردے ہیں سکتے ہیں plenty شکے کردوں کے لئے ڈیرین bir مہان کہ مجھے کروں الان ہم جب بھی نمید کرنے کے اندرین سیناریو کیا سیبر ایٹاک کیا سفر ملک کرنے کے بارے پاہ سپلائی، ٹرانسپورٹیشن، ہسپیٹل سرویزی، ہماری صاحبیتی ایسا ہے یہ وہ انٹیلیکچل اور لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی اکانومی اور آنے والے سالوں پر گہری نظر رکھی کیونکہ ان کے پاس بڑے ذرائع موجود ہیں ان کے پاس وسائل ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں کیا ہوگا اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انہوں نے بتایا وہ ہے سائبر حملے اب آپ یہ یاد رکھئے کہ یہ شروع ہو چکے ہیں دوزار بیس سے بات ہوتی اس کے نقصانات کیا ہے اور یہ وہ بات سے بڑا مسئلہ کیسے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا اپورچنیٹی کیا ہے بڑی طرح تفصیل سے ذرا سمجھنے ہی کوشش کیجئے گا سیکیورٹی میکزین کے مطابق اس وقت دنیا میں انتالیس منٹ کے اندر ایک سائبر حملہ ہو رہا ہے تو روزانہ دو ہزار دو سو کے قریب حملے اس وقت دو ہزار بیس میں ہو چکے ہیں جنہیں اگر آپ اس طرح کریں کہ ایک بزنس کو تین شریعہ آٹھ ملین ڈالر کا ان سائبر حملوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اسے پکڑنے میں دو دھائی سو دن لگ جاتے ہیں تو دو ہزار اکیس میں اندازہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو چھے کھرب ڈالر کا نقصان ہوگا اور یہ سائبر سیکیورٹی کے انتظامات پر جو خراجات ہیں وہ ایک کھرب ڈالر لگ رہے ہر سال اب آپ یہ دیکھیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پینتیس لاکھ کے قریب اس وقت نوکریاں سائبر سیکیورٹی میں موجود ہیں اور انہیں کام کا بندہ نہیں مل رہا میری اب یہ نوجوانوں سے درخواست ہے پاکستان کے نوجوانوں سے سائبر سیکیورٹی میں تعلیم حاصل کریں چھوڑے سب کچھ یہ سب آگے مستقبل ہے سائبر سیکیورٹی ہم لوگوں کا اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ ڈر بڑھ چکے ہیں ماضی کی نسبت آپ ہیکرز کیا کرتے ہیں وہ آپ کے نیٹورک میں دیکھیں آ چکے ہیں اس نیٹورک میں آپ دیکھیں آپ کا بزنس ہو چاہے کچھ بھی ہو اس پر حملہ ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں بیس ارب ڈالر کی مد میں نے صرف رینسم جو مانگتے ہیں انہیں وہ ادا کیا جا کر اس میں حکومتوں نے بھی دیا ہے پرائیوٹ بزنس نے بھی دیا ہے اور یہ صرف ایک سال کے کچھ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کچھ بڑے بڑے حملے بتاتا ہوں ان کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوئی بھی نہیں بچا ان سے مایکروسافٹ کو دو سو اسی ملین ڈالر کا حملہ ہوا نقصان ہوا ٹویٹر پر ایک سو تیس ملین ڈالر کا زوم کے چھے لاکھ اکاؤنٹ چوری ہوئے فرس تھرڈ بینک کے ایک ہزار برانچز کا جو بڑا نیٹورک تھا اس کا نقصان ہوا پھر آپ کو پتا ہے سولر ونڈ امریکہ کا سکینڈل اس کی کیا بات اسرائیل کے بینکنگ ان کے جو ڈیفینس کا نظام ہے تعلیم کا نظام ہر شعبے پر حملہ ہوا ہے روس کے ہیکرز نے امریکہ کو تگنیقا ناچنے جائے ہوا ہے ایران کے ہیکرز بڑے مشہور ہیں لیکن خود بھی سائبر حملے جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں بہت سرے یونائٹیڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کو بھی ایون ہیکنگ کا لگا ہے وہاں پر ایون ہمارے پڑوسی ملک نے اعظام چین اور پاکستان پر لگا دیا حضب محمول ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سائبر حملوں میں شدت آئی بہت بڑی میٹلیس کی الجزیرہ کو لے لیں چینلز کو لے لیں میڈیا کو لے لیں صافیوں کے فون سے لے کر تیل کی بڑی تنصیبات تک سب کو ہیک کیا جا چکا ہے اس وقت دنیا میں دسویں نمبر پر ہنگری نووے پر اٹلی آٹھوے پر انڈیا ساتوے پر رومانیا چھٹے پر برازیل پانچوے پر تیسرے ترکی دوسرا امریکہ اور پہلے پر چین ایک میٹے بھول گیا شاید اب آپ سوچ رہوں گے پاکستان کے ہیکرز کہاں اس میں تو جناب چین اور پاکستان کے ہیکرز مل کر کام کر رہے ہیں یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں اس وقت ان کا نمبر دنیا میں پہلا ہے اچھا یہ بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات ذرا بیاد کرے ہیں اس ملاقات میں کیا ہوتا ہے دنیا کی نظریں تھی دنیا کی ایک سابق سوپر پاور تھی اور ایک موجودہ دعویٰ کرتی ہے حراب رہی تو نہیں بارال ان کا ایک بارال ملک بڑا ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے درمیان میں معاملات کیوں نہیں تیہ پائے کہ سائبر کا بڑا حملہ اس وقت امریکہ پر ہو چکا تھا اس کی تفصیل میں اس لنک میں ڈال دوں گا پہلے میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے دوبارہ ریپیٹ کرنے سے ٹائم زیادہ ہوتا ہے آپ کا سائبر حملے میں امریکہ کو حل کرنے کے لیے پنتالیس ملین ڈالر کے ان کو بٹ کوئن مانگے تھے ریکرز نہیں جو انہوں نے دیئے اب انہوں نے کہا جی کے اس پر گیس تھی تیاروں کی فیولنگ کا مسئلہ تھا ائرپورٹ سسٹم تھے ساتھ ساتھ اہم مراکش تھے سب کو جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا تھا اب آپ دیکھیں کہ آج کا آپ ذریعی نظام دیکھیں دنیا کا انٹرنیٹ دیکھیں یہ ہمارے سامنے ہم سلامتی دیکھیں آپ کے گھڑی کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے بھائی اب آپ دیکھیں آپ کے گھروں کا سیکیورٹی کا انتظام کیمروں کا انتظام میرے اپنے گھر میں جو دور بیل اور سارا کیمرہ وہ سارا انٹرنیٹ سے لنکٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں بھی سارے انٹرنیٹ کی کمپنیوں کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے ان کے پاس ساری پاور ہے آپ کے بینک کی تمام تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں یہ سارے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے جنگوں کا جو نظام ہے آپ کے دیکھیں ٹینکوں کا جہازوں کا میزائلوں کا ہر چیز کا جو نظام ہے تبانائی کا نظام بجلی گیس پیٹرول آپ کی ٹرانسپورٹیشن ریلوے کا نظام آپ دیکھ لیں گاڑیوں کے بریکس دیکھیں آج کل آپ انٹرنیٹ اور پاسفرٹ سیکیورٹی پر ہے گاڑی بنانے والی کمپنی دیکھیں نا اب وہ کہہ کے چلتے چلتے گاڑی بند کر دیتے ہیں اگر اس علاقے سے گاڑی آپ کی باہر جائے گاڑی آپ کی چوری ہو جائے یا آپ کو لک ہو جائے تو وہ اسے بچانے کے لیے اس سٹی سے باہر نہیں جانے دیں گے تو یہ سالہ نظام انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اسی لیے بڑے آرام سے ہیک بھی ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیں مارکٹنگ ہے آپ اپنی مارکٹنگ دیکھ لیں آپ کی تاریخ پر دائش دیکھ لیں آپ کے اڈریس دیکھ لیں کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کی باتیں ہر وقت سن رہا ہے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے کہاں سے موبائل سے کیمرے سے آپ کو نظر ساتھ آپ کو کہیں نہیں غلط ہوتا نظر آتا ہے ایران میں دیکھیں ریلوے کا نظام کل پر سو پورا ہیک ہو گیا تھا ٹرینوں کا سارا شیڈول بدل گیا تھا امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا اس کے الیکشن امریکہ جیسے ملک میں الیکشن میں آر تک شور مچا ہوا ہے تب انائی ان کے بینک ان کے ڈیفنس ان کی ای بی آئی پینٹاؤن کے معاملات تک ہیک ہو گئی اور ہیکنگ کے اعظام لگتے رہے پیوٹن پر اور ابھی ان کی ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی تو جب پیوٹن اس کو دھنکی دی تو آگے سے بائٹن نے کہا ہمارے پاس بھی ہیکر موجود ہے اور پھر وہاں ملاقات ختم ہو گئی مطلب اب امریکہ بھی روس کو اور دنیا کو جواب دینے کے لئے کام کرے گا دیکھیں ورلڈ اکنامک فورم کی یہ دو انٹرلیکچول کی یہ باتیں ہیں دو ہزار بیس منہوں نے کہی تھی کہ سائبر حملوں کا خطرہ ہے اور وہ حملہ دنیا نے دیکھا بہت بڑا خطرہ ہے یہ آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کا اگر کل فیس بیو کاؤنٹ یا یوٹیوب کاؤنٹ یا ٹویٹر کاؤنٹ یا آپ کا بینک کاؤنٹ پاسورڈ کوئی لے جائے ابھی لوگ پیسے دے رہے ہیں ان کو پیسے دے کر واپس لیتے ہیں پاسورڈ آپ کو واپس نہیں ملے گا آپ کے ملک کی سلامتی دیکھیں اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو کیا مسائل ہوں گے امریکہ جیسا ملک اپنی سلامتی کے لیے ہیکرز کو پیسے دے رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کی نوکریاں دنیا بھر میں ڈیمانڈ میں ہیں بچے جوان سب میری بات غور سے سنیں معاملات میں جنگی نظام بینکی نظام مالیاتی نظاروں سے لے کر ہر سسٹم کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کچھ ممالک نے مطلب کتنے آرام سے کسی کی معیشت تباہ و برباد کر دی نام تھا اس میں کرونا کے تھے آپ کے سامنے وباہ کی دلوں میں کیا ہوا امیر لوگ امیر تر ہوگے اور امیر ہوگے اور جو غریب تھے وہ غریب تر ہوگے ممالک آپ حال دیکھیں آپ کے سامنے اسی طرح اب آپ کو اپنی سیکیورٹی کا انتظام بھی کرنا ہوگا اور یہ اقدام اس وباہ سے بڑا انتظام ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ امیر اور غریب کا فرق یہ کمپیوٹر آئیز سسٹم سے دور ہو رہا ہے ہمارے پاس کتنے اتھیار ہیں اب یہ مانی نہیں رکھے گا آپ کے پاس آپ کے پاس کتنے زبردست لوگ ہیں یہ میں اہم رکھتا ہے اسی لیے ساٹھ پرسنٹ پاکستان کی یوچ سے میری یہ درخواست ہے اپنا ٹائم زیادہ کریں مت زیادہ کریں اپنا ٹائم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے ملک کو مضبوط کریں سائنس اور ٹیکنالوجی میں گز جائے آگے سائبر سیکیورٹی میں آپ کو انڈسٹری بتا رہا ہوں پڑھنا آپ کا کام ہے دھونڈنا آپ کو کام ہے میرے کچھ عزیز دوستوں نے اس پر کام کیا وہ میں انشاءاللہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کون سے کورسز ہیں کہاں پڑھے جائیں کون سے اس کے وہ مختلف طرح کے انسٹیچوٹس ہیں کہاں کہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں کس ملک میں کیا ہو رہے ہیں لیکن چونکہ ہماری مصروفیات کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے آپ تک نہ پہنسے کے معلومات تو آپ خود بھی میرے بھائی ڈھونڈ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ ڈھونڈیں اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کون سے علاقے میں آپ کی انگریزی کیسی ہے آپ نے پہلے کیا پڑھا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اتنی اہم نہیں ہے کمپیوٹر ایک ہنر ہے یہ تعلیم ایک ہنر کی طرح ہے اور ہنر پر کسی کی کوئی کمانڈ نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو کتنی آپ کی بیک گراؤنڈ کولیفکیشن ہے یہ میٹر نہیں کرتی اب آپ کو اس میں گھسنا ہے اور سیکھنا ہے اس کو اس طرح سیکھنا ہے کہ اب آپ نے اپنے ملک کی صرف سیکیورٹی نہ نہیں اور اگر آپ زیادہ ہون اور ماند ہو تو آپ کو دنیا بھر میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اگلی ویڈے تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ